دوستو گزشتہ دو ماہ سے طالبان افغانستان پر اپنے قدم جمع رہے ہیں اور افغانستان حکومت اپنا کنٹرول کھو رہی ہے افغانستان کی نوے تیسر سرادیں اب طالبان کے کنٹرول میں ہیں یہ طالبان لوگ ہیں کون وہ کہاں سے آئے اسامہ بن لادن کہانی میں کہاں فٹ بیٹھتا ہے اور امریکہ نے افغانستان میں اپنی فوج کیوں بھیجی آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ اس ہولناک اور خوفناک قصے کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے میں ہوں محمد عشان اور آپ دیکھ رہے ہیں کریڈی بالاسی یوٹیوب چینل دوستو اس ویڈیو کا آغاز ہم 1979 سے کریں گے 1979 میں افغانستان کے صدر اور کمیونسٹ لیڈر نور محمد تارکی کو قتل کر دیا گیا اس کے بعد سویت یونین نے افغانستان میں اپنی مداخلت شروع کر دی اگرچہ نور محمد تارکی ایک کمیونسٹ لیڈر نہیں تھا لیکن اسے ساتھی کمیونسٹ لیڈر حفیظ اللہ امین نے قتل کر دیا تھا حفیظ اللہ امین نے پہلے تارکی کو گرفتار کیا اور پھر اسے قتل کر دیا افغانستان میں کمیونسٹ جماعتیں دو دھڑوں میں بٹی ہوئی تھی اور ان کے درمیان بہت جگڑا چلا ہوا تھا تارکی مکمل طور پر معصوم نہیں تھا اس نے حفیظ اللہ امین کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی جبکہ کمیونسٹوں کے مابین لڑائی جاری تھی اسی وقت کمیونسٹ اور اسلام پسند بھی اس وقت افغانستان میں ایک دوسرے سے جنگ کر رہے تھے اس وقت 1979 میں افغانستان کے پڑوسی ملک ایران میں انقلاب آیا جس کو 1979 کا ایرانی انقلاب کہا جاتا ہے دراصل اس وقت ایران کی صورتحال افغانستان کے حالات سے کافی حد تک ملتی جبتی تھی ایک طرف اسلام پسند تھے اور دوسری طرف بائیں بازو اور کمیونسٹ ایران کے بادشاہ محمد رضا پہلوی جدیدیت اور سیکلرزم پر یقین رکھنے والے اور وہ اپنے ملک کے لیے بہت زیادہ معاشی ترقی لائے تھے اپنے لالچ کی وجہ سے اس نے اپوزیشن میں موجود مظاہرین کو اور اپوزیشن میں بعض راہنما کو قتل کر دیا اپوزیشن کی آوازیں بلکل ختم ہو گئیں سیاسی جماعتوں کو کالا دم قرار دے دیا گیا اور پارلیمنٹ کو برخواست کر دیا گیا ان وجوہات کی بنا پر اس کے خلاف انقلاب برپا ہوا اور 1979 میں اسلام پسندوں نے ایران پر قبضہ کر لیا ایران افغانستان میں ایسا ہوتا دیکھ کر حفیظ اللہ عمین جو ایک کمیونسٹ تھے افغانستان میں اسلام پسندوں کے قبضے سے پریشان تھے اس سے بچنے کے لیے اس نے سوچا کہ اسے مذہبی قدامت پسندوں کو متمن کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے اس نے مساجد کی تعمیر شروع کر دی اپنی تقریروں میں اللہ کا نام لینا شروع کر دیا قرآن کے نسخے تقسیم کرنے شروع کر دیئے یہ سب ایک کمیونسٹ ہونے کے باوجود کیا جا رہا تھا کیونکہ وہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح اسلام پسندوں کو بھی اپنی طرف لائیں لیکن لوگوں نے اس کو بالکل پسند نہیں کیا اس نے افغانستان کے لوگوں پر کئی مظالم کیے وہ دراصل افغانستان میں ایک نیم نفسیاتی مریض سمجھا جاتا تھا یہاں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتے ہیں کہ یہ تمام رہنما حفیظ اللہ عمین نور محمد ترقی اور محمد رضا وہ دنیا کے سامنے جو بھی نظریہ پیش کریں ان سب کا ایک ہی مقصد تھا اور وہ تھا طاقت اقتدار کے لالچ میں وہ اپنے نظریات کو کسی بھی حد تک مروڑ سکتے تھے یہ وہ چیز ہے جو آج بھی سیاسی رہنماوں میں موجود ہے چاہے ان کا تعلق پاکستان سے ہو، افغانستان سے ہو، ایران سے ہو، انڈیا سے ہو، بنگلہ دیے سے ہو یہ سب اقتدار کے لالچی ہوتے ہیں آمر اقتدار میں رہنے کے لیے کوئی بھی بہانہ کر سکتے ہیں یہ سویت یونین میں بھی دیکھا گیا جب لیلن نے اقتدار کھو دیا جوزف سٹالن نے اپنے مخالف کو اقتدار حاصل کرنے کے لیے قتل کر دیا اس کے بعد جو ہوا وہ یہ کہ دسمبر 1979 میں اسلام پسندوں کے افغانستان پر قبضہ کرنے سے پہلے سویت یونین نے اپنی فوجیں بھیج کر مداخلت کی اس وقت سویت یونین نے حفیظ اللہ امین کو قتل کروا دیا تھا اس کی ایک نظریاتی وجہ بھی تھی اور ایک جیو پلیٹیکل وجہ بھی نظریاتی وجہ یہ تھی کہ افغانستان میں کمیونزم کا نظریہ ختم ہو رہا تھا اور حفیظ اللہ امین کی طرف سے غلط بیانی کی جا رہی تھی چنانچہ سویت یونین حقیقی کمیونزم نظریہ کو اپنی حمایت دینا چاہتا تھا جگرافیائی سیاسی وجہ یہ تھی کہ سویت یونین اور امریکہ کے درمیان سرد جنگ چل رہی تھی اگر سویت یونین افغانستان میں اثر و رسوخ حاصل کر سکتا ہے تو کوئی دوسرا ملک سویت یونین کے زیرے اثر آ سکتا ہے یہ امریکہ کے خلاف جنگ میں سویت یونین کو فائدہ پہنچانا کے برابر تھا حفیظ اللہ امین کو قتل کرنے کے بعد ببر کامل کو نیا سربراہ مقرر کیا گیا وہ سور انقلاب کے رہنما بھی تھے اقتدار میں آنے کے بعد اس نے ستائی سو سے زیادہ سیاسی قیدی رہا کیے اس نے سرک کمیونسٹ پرچم کی جگہ نیا پرچم لگا دیا انہوں نے افغانستان کا نیا آئین لانے کا وعدہ بھی کیا اس کے علاوہ ازادانہ انتخابات، تقریر کی آزادی، احتجاج کا حق اور مذہب کی آزادی کا بھی پورا پورا وعدہ کیا ایسا لگتا تھا کہ افغانستان میں امن ہوگا اور افغانستان صحیح سمت میں آگے بڑھے گا لیکن امریکہ خاموشی سے افغانستان کی ترقی کو کیسے دیکھتا تھا امریکہ دیکھ سکتا تھا کہ سویت یونین نے افغانستان میں اپنا اثر و رسو قائم کر لیا ہے ویتنام اور اتھوپیا جیسے ممالک بھی سویت یونین کے امریکہ کو نیچا دکھانا چاہتے تھے امریکہ اس جنگ میں سویت یونین سے ایک قدم پیچھے تھا امریکہ نے افغانستان کو سویت یونین سے انتقام لینے کے موقع کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا امریکہ نے یہ انتقام افغانستان میں مخالف نظریہ مجاہدین کی حمایت کر کے لیا پاکستان اور سعودی عرب جیسے ممالک پہلے ہی افغانستان میں اسلام پسند مجاہدین کی حمایت کر رہے تھے اور امریکہ نے ایسا کرنے میں ان کا ساتھ دیا سی آئی اے نے ایسا کرنے کے لیے اس وقت کا سب سے بڑا آپریشن کیا انہوں نے اس آپریشن کو آپریشن سائیکلون کا نام دیا سی آئی اے کے ڈائریکٹر رابرٹ گیٹس نے بعد میں اعتراف کیا کہ کس طرح اس وقت کے امریکی صدر جیمی کاٹر نے مجاہدین کو تین جولائی نائنٹین سیمنٹی نائن کو پانچ لاکھ ڈالر کی خفیہ امداد دی تھی یہ رونالڈ ریگن کے اقتدار میں آنے کے بعد بھی ہو رہا تھا امریکہ کی سی آئی اے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی آئی ایس آئی برطانی خفیہ ایجنسی ایم آئی سکس اور سعودی عرب بھی اسلام پسند مجاہدین کی حمایت کر رہا تھا دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ مجاہدین کون تھے شروع میں وہ صرف گوریلا جنگ جو تھے جو پہاڑوں میں چھپتے ہوئے لڑتے تھے لیکن اتنی حمایت حاصل کرنے کے بعد نہ صرف ان کے پاس اصلیاء تھا نہ صرف بندوقیں بلکہ اینٹی ائر کرافٹ میزائل بھی ان کے لیے دستیاب تھے اسی وقت سویت یونین نے لڑائی کے اثرات کو محسوس کرنا شروع کر دیا نائنٹین ایٹی نائن میں افغانستان کے صدر محمد نجیب اللہ نے وہ پاکستان کے ساتھ جنیبہ معاہدے پر دستخط کرن رہے تھے یہ بنیادی طور پر ایک امن معاہدہ تھا کہ کوئی بھی ملک دوسرے ملک کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا امن معاہدے کے زامن سویت یونین اور امریکہ تھے امریکہ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر سویت یونین افغانستان سے اپنی فوجیں واپس بلاتا ہے تو امریکہ مجاہدین کو ہتھیاروں کی فرہمی بند کر دے گا بالاخر نو سال بعد فروری نائنٹین ایٹی نائن میں سویت یونین نے افغانستان سے اپنی فوج نکال دی سویت یونین افغانستان سے چڑا گیا اور اس کی کئی وجوہات تھی سویت یونین ٹکڑے ٹکڑے ہو ج گیا تھا سویت یونین پھر کئی ممالک میں تقسیم ہو گیا اور روس ان میں سب سے بڑا ملک بن کر اوبرا یہ ایک الگ کہانی ہے ہمیں افغانستان پر ابھی توجہ دینی ہے اور اسی بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں نجیب اللہ اس تنازے کو ختم کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا نائنٹین ایٹی سیون میں افغانستان کے لیے نیا آئین لایا جاتا ہے افغانستان ایک جماعیتی ریاست بن کر ابر جاتا ہے اس وقت کے دوسرے کمیونسٹ ممالک کی طرح دوسری جماعتیں بھی الیکشن لڑ سکتی تھی نائنٹین ایٹی نائن میں نئے پارلیمنی انتخابات ہوئے اور نجیب اللہ کی پارٹی پی ڈی پی اے الیکشن جیت گئی اور نجیب اللہ نے اپنی طاقت بر قرار رکھی نائنٹین نائنٹین میں افغانستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا کمیونزم سے متعلق تمام حوالوں کو ختم کر دیا گیا نجیب اللہ نے ملک میں مذہبی قدامت پسند لوگوں کو متمن کرنے کی کوشش کی تاکہ ملک میں امن ہو اس وقت نجیب اللہ افغانستان میں غیر ملکی امداد حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور نجی سرمایہ کاری شروع کرنا چاہتا تھا لیکن بہت کچھ کرنے کے باوجود امریکہ مجاہدین کو ہتھیاروں کی فرامی جاری رکھے ہوئے تھا اور مجاہدین گروپ ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے وہ انتخابات کا بائیکارٹ کرتے تھے اور ہر چیز کے بعد بھی وہ سمجھتے تھے کہ اسلام اب بھی خطرے میں ہے یہ خانہ جنگی ابھی تک جاری تھی سویت یونن غیر ملکی امداد بھیج کر نجیب اللہ کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس سے مدد نہیں ملتی تھی کیونکہ 1979 میں سویت یونن اپنے آپ سے الگ ہو گیا تھا جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اور 1992 میں مجاہدین نے یہ جنگ جیت لی اگرچہ مجاہدین ایک اسلامی گروہ تھا یہ مختلف نسلوں کے لوگوں پر مشتمل تھا اور اس میں بھی بہت سے لوگ اقتدار کے لالچی تھے اقتدار کے لیے مجاہدین گروپ میں لڑائیاں شروع ہو جاتی تھیں آخر کار 1992 میں ایک شخص اقتدار میں آتا ہے وہ اسلامی سٹیٹ آف افغانستان کا نیا لیڈر بن گیا اس کا نام برحان الدین ربانی تھا اگلے چند سالوں میں ایک نیا دشمن ان کے سامنے کھڑا ہونے کو تیار تھا ان کو طالبان کہا جاتا ہے 1996 میں طالبان نے اس اسلام پسند مجاہدین رہنما کو اقتدار سے ہٹا دیا یہ سب لوگ مذہبی انتہا پسند تھے مذہب صرف اس میں شامل نہیں تھا جیسا کہ میں نے کہا کہ مجاہدین میں نسلی گروہوں کے کئی دھڑے تھے طالبان پشتون قوم پرستی پر بھی یقین رکھتے تھے اسلام پسند ہونے کے علاوہ پاکستان اور سعودی عرب نے طالبان کی حمایت کی اور کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے طالبان کو پیدا کیا دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں